بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوش سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویلوب کی صورت میں مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونا تھا لیکن اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کچھ کام کا ذرا لوٹ تھا اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکی مجھے خاص طور پر حاضر ہونا تھا زہرہ کازمی کی جو سالگیرہ تھی اس کے بعد تاکہ میں آپ کو اپنا آنکھوں دے کا حال آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی میں نے جو زہرہ کازمی سے باتیں کی وہ اور آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ میں زہرہ کازمی کیا جاتی رہتی ہوں تو اس بچی سے جو میری باتیں ہوتی ہیں میرا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن نہ کر سکی انشاءاللہ پھر کسے دن تفصیلی ویلاغ بناوں گی تو بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امی حبیبہ کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امی حبیبہ جو کچھ پندرہ سے بیس دن قابل بچی بازیاب ہوئی ہے اور اس نے جو بیان دیا وہ بھی ہم نے آپ کو عدالت سے بقاعدہ سنوائے تھا لیکن اب یہ کیس جو ہے یہ ایک عجیب سا روک اختیار کرتا جا رہا ہے بالکل گھمبیر ہوتا جا رہا ہے کچھ اس کے حقائق ہیں کچھ اس کی باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ امی حبیبہ کے جو امی حبیبہ نے جو عدالت میں بیان دیا اس کے بعد موزز عدالت نے اسے شیلٹر ہوم میں جو ہے رکھوا دیا تھا کہ بچی اب شیلٹر ہوم میں رہے گی نہ تو مبینہ شہر کے ساتھ جائے گی نہ ہی والدہ ان کے ساتھ جائے گی لیکن اس کے کچھ دنوں بعد عید آئی اور عید پہ ہمیں ان کی والدہ نے فون پہ جو بتایا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ لڑکا جو ہے جو مبینہ شہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ان کے گھر آیا تھا اور ان کے شہر نے ان کی دعوت کی اور خاتون نے بھی دعوت کی اور وہ بات ہمیں حضم نہیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے مبینہ داماد جس کے لیے وہ اتنی عدالتوں میں جا رہی تھی رو رہی تھی اعتجاج کر رہی تھی اس کو بقاعدہ وہ گھر آیا اور انہوں نے اس کے لیے بڑے احتمام کیے لیکن ماں ہیں ہم سادے دل کے لوگ ہیں ہم نے جو ہے وہ مان لیا کہ بھئی ہو سکتا ہے خاتون پریشارائز ہوگی لیکن اب جس طرح سے ان کے جو انٹرویو ہم نے شیئر کیا اس پر لوگ کے کمنٹس آئے اور جو لوگ کی باتیں پڑھ رہے تھے ہم اس کے بعد اس کے جو والد ہیں اچھا میں آپ کو یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ امہ حبیبہ کی جو والد ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے اور جو مبینہ ہزبینڈ ہے جو مبینہ شہر ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے تو تاکہ آپ کو مسنگ نہ ہو کہ میں شاید ایک ہی بندے کا نام لے رہی ہوں یہ دونوں کا نام ہی عبداللہ ہے امہ حبیبہ کے جو والد ہیں عبداللہ انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور اس کی بقاعدہ دعوت کی بڑا احتمام کیا گیا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیسے ایک مغوی شخص جو ان کی بچی کو اٹھا کے لے گیا ہے اور اس کے لیے دعوت کا احتمام کیا گیا تو ناظرین مجھے بھی یہ باتیں نہ حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک مغوی شخص جس نے آپ کی بیٹی کو اقویٰ کیا ہے آپ کے شہر نے اسے گھر بلا لیا اور پھر چلیں اس نے بلا لیا تو آپ نے پولیس کو کہا پولیس نہیں آئی اور آپ اس کے لیے اتنا احتمام کریں مجھے تو نہیں لگتا میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ میرے سامنے اس طرح کوئی بندہ ہو تو میں تو پہلے تو موہی موہ پہ دو چار چماتے لگا ہوں کہ تیری جررت کیسے ہوئی تو ہمارے گھر آیا اور چلو آب ہی گیا تو پوری طور پر اس کو کمرے میں بند کرتے کچھ کرتے نہیں ان کے جو شہر صاحب ہیں وہ اس کو انٹرٹین کرتے رہے اس کو بڑا ٹائم دیتے رہے اور یہ کھانا بناتے رہے تو یہ باتیں کچھ سمجھ سے بہار تھی میرے لیکن پھر اب جب آہستہ ستہ چیزیں کھل کر آ رہی ہیں تو ناظرین آپ نے ہمارا سٹائل دیکھا ہے ہم کسی کی پارٹی نہیں بنتے ہم جو منوان دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ نے ہمیں عدالتوں میں دیکھا کہ جو بھی کمرے عدالت میں ہوا ہم نے منوان آپ کو کوشش کی ہمارے الفاظ سادہ ہوتے ہیں ہم بالکل قانونی انداز میں آپ سے بات نہیں کر پاتے لیکن جو جج صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچاتے ہیں کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے چارٹ مسالہ ڈال کے آپ کے سامنے پیش کیا قسم اختصر ہے کہ ہم آپ کے سامنے سچ اور حقائق پر مبدی ریپورٹنگ کرتے ہیں تو اب چونکہ یہ کیس عجیب سا ہو گیا ہے ان کی والدہ کی جو باتیں ہیں وہ بھی کچھ عجیب مشکوک سی ہو رہی ہیں اور ان کے والد کی باتیں بھی کچھ عجیب سی مشکوک سی ہو رہی ہیں ان کی والدہ سے ہم نے جب شروع میں بات کی تو انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ میں نے ہمیشہ اپنی بچیوں کو جو ہے برانڈٹ کپڑے پینائے اچھا اور اچھے سے اچھا کھلایا اور میں نے اس بچی کے واقعی ٹک ٹاکس دیکھے وہ اتنی ویل اسٹیبل گھر کی لگ رہی ہے اور میں نے اپنی بچیوں کے ساری چیزیں پوری کی تو میں نے کہا آپ نے پڑھایا کتنا بچوں کو تو کہتی ہے کہ نہیں تعلیم نہیں دلائی یعنی کہ آپ بچیوں کو برانڈٹ کپڑے بنا رہی ہیں اور مہنگے مہنگے تیس تیس چالیس چالیس ہزار کے موبائل ان کو لے کے دے رہی ہیں اور تعلیم کے لیے آپ سے پوچھا جائے تو آپ فرما رہی ہیں کہ میں نے پڑھایا نہیں تو یہ بات مجھے کچھ حضم نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد جب یہ سین ہوا کہ ان کا داماد گھر آتا ہے اور وہ بریانی بناتی ہیں کورما بناتی ہیں شیر کورما کھلاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بقول ان کے پولس والوں نے ان کے شاہر کو انفارم کر دیا اور یہ لڑکے کو لے کے بھاگ گئے اچھا ایک تو یہ کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ عبداللہ صاحب جو ہے اپنے داماد کے اقدم سے اتنے دیوانے کیوں ہو گئے کوئی نہ کوئی لوچہ ہے بیس میں کہ وہ کیوں دیوانے ہوئے اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے لے کے بھاگ گئے دوسری طرف کہانی یہ دیکھیں کہ یہ خاتون جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے اور ایک ہی دن میں پورا گھر سمیٹ لیا اور ایک ہی دن میں ان کو دوسرا گھر قرائے کا بھی مل گیا یعنی کہ ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ قرائے کا گھر چھوڑنا اور قرائے کا گھر دوبارہ نیا لینا انتہائی مشکل کام ہے مہینوں لگ جاتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ کے دماغ کا گھر مل جائے قرائے پہ اور پھر جیسے آپ نے قرائے پہ جس سے چھوڑ رہے ہیں اس کو ایک مہینہ پہلے کہنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ آپ کا ایڈوانس واپس کرتا ہے تو ایک ہی دن میں کیسے انہوں نے سارے معاملات کو مینج کر لیا اور سارا گھر لے کے وہ جو ہے شپٹ ہو گئی تو اسی حوالے سے عبداللہ جو ہیں عمیہ بیوہ کے والد ان کا میرے پاس فون آیا اور مستقل وہ مجھ سے رابطے میں اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ میری بچیوں کو لے کے چلے گئے مجھے دھمکیاں دے رہی ہے اور مطلب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پہ بہت کرافات بک رہے ہیں بہت گندی گندی باتیں کر رہے ہیں بہت گندی گندی الزامات لگا رہے ہیں جو میری غیرت گوارہ نہیں کرے گی کہ وہ وائس کلپس میں آپ لوگوں کو یہاں سناؤں یا شیئر کروں تو دونوں والدین کا جو کردار ہے اس وقت ناظرین بے انتہا مشکوک ہے اور میں بھی مطلب بہت پریشان ہوئی ہے باتیں سوچ کے کہ گھر کے رائے پہ لے لیا گھر تبدیل کر دیا داماد کو لے کے شاہر جو ہے وہ بھاگ گیا اور وہ اس کو مزے کی بات وہ جو داماد جس کے لیے کل عبداللہ صاحب جو ہے تھانوں میں جا رہے تھے ایف آئی آریں کٹوارے تھے سوشل میڈیا پہ آکے رو رہے تھے اتجاج کر رہے تھے آج وہ داماد اتنا سگا اتنا مومین اور اتنا پارسا ہو گیا کہ وہ مجھے تراوی کی اس کی ویڈیو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو نیک بچہ ہے اور یہ جو ہے حافظ قرآن ہے اور دیکھیں یہ تراویہ پڑھاتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کیا مفادات ہیں کہ آپ اس بدلے کو شریف اور فرشتہ بنا کے میرے سامنے پیش کر رہے ہیں سو کی سیدھی بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہ حافظ قرآن ہے اور اس نے قرآن کی تعلیم لیے تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کیا اس کو پڑھانے والے کسی شخص نے اس آیت کا ترجمہ اس کو نہیں بتایا ہوگا کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی حرام ہے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو کیسا یہ حافظ قرآن بچہ ہے کیسا یہ حافظ قرآن ہے کہ جس نے اس طرح سے جو ہے اس بچی سے نکاح کر لیا تو بات وہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے اندر خانہ پیسوں کا کوئی معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ ماں چاہت چاری ہوگی کہ اس کو اتنے میں لے یا باپ چارا ہوگا اتنا تو یہ ہمارے سامنے ایک دوسرا کیس ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچی کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی سازش لگ رہی ہے مجھے یہ ایک کیس اور تھا بہت خوبی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچی کو کیش کرانے کی کوشش کی تو دنیا ہے یہ یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں ڈیول پرسنلیٹی ہے میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی ہم تو دیکھیں یوں ساتھ دے رہتے ہیں کہ مظلوم والدین ہے لیکن اب جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم کیا کہہ سکتے تو اصل حقائق جو بھی ہیں وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو آپ کے ساتھ یہ باتیں میں نے شیئر کرنی تھی کہ اب یہ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ شوہر پہ الزام لگا رہی ہے شوہر بیوی پہ الزام لگا رہے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں انتہائی بےہودہ کہ وہ باپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے فیصل نامی کسی شخص سے اس نے سعودہ کر دیا تھا اور وہ اس کو بلاتا تھا اور اس نے بچی کو جو ہے نشاور چیز پلا کے اس کا ریپ کیا میرے پاس تمام وہائیس موجود ہیں جو عبداللہ نے مجھے دیئے کہ یہ لڑکی مجھ سے اس طرح سے باتیں کرتی تھی میں تو ہمدردی میں آ گیا اور بارال یہ سب چیزیں سوچ کے دیکھ کے ہم بڑے پریشان تھے سب سے پہلے نا آپ یہ ویڈیو دیکھئے جو عید والے دن کی ہے وہ طبیعت سراب ہے میری طور سبح بھی مجھ سے بات نہیں کی اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی جی جی کوئی بات چلو میرے بانی شکریہ کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میرے بیٹے کے دل میں کچھ نہیں تھا وہ کہتا ہے تو امی میرے ماں باپ وہی ہیں میرے اگر بیباس کے پیچھے میں مر بھی جاؤں نا تو سمجھنا میرا باپ بھی بولتا ہے میں شادت ہو جائے گی میری شادت ہے بہت شکریہ وہ آپ کی بیٹی کو بھی یہ بہت پسندہ وہ کہتی ہوتی ہے مچانی وہ کہتی ہے بیبا کو نام نہیں آتا اس کا وہ کہتی ہے امی مچانی بنا لو بنچاری بچانی کہتی ہے بچانی بنا لو اور کہتی ہے سیون اپ کو کہتی ہے سیون اپ بتا نہیں کیا بولتی ہے جیو سا سیون اپ کہتی ہے امی مجھے نام نہیں لے رہتا تو جھوٹا بولا کرتا ہوں کہتی ہے قسم سے امی مجھے نہیں آتا چلو جی آپ کو مبارک ہو آپ کا بیٹا آپ کے گھر آیا آپ کو مبارک ہو بہت بہت آپ خوش نصیب ہو اگر اس کے دل میں کچھ ہوتا وہ ڈرتا کبھی آپ کے سامنے نہ آتا میں نے اپنی کسی کو نہیں بتائی ایک بچان کو بتائی میں نے بولا آپ سے یہ بچانا بچان ہمارے آسرے پر آیا بس و اللہ میں نے کہا اس نے با جی اس نے اید والدین ایک نوالا مارے گھر سے نہیں کھایا ایک نوالا نہیں کھایا میرے بچے زمین پر باٹھ کے آیا زمین پر نہیں وہ نہیں کھاتا مجھے کہتا تھا میں امی امی کے ہاتھ کے کھاؤں گا میں بیبا کی جگہ جا رہا ہوں میں امی کے گھر جا کے ان کے ہاتھ کے کھاؤں یہ آئے ہیں نا یقین کریں ہمارا گا چلو آپ سمجھے آپ کی بیٹی آگئی یہ بجوائی آیا ہے یہ سمجھ لے آپ کی اللہ 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 دیکھ جوہریہ اٹھتی ہے نا جوہریہ سوئیے میں آپ کو دکھاؤں گے آپ کی شکل کی ہے میری بیٹی ساری ہاں وہ ساری آپ کو گے آپ دیکھ کے کہو گے جوہریہ کو کہ تو تو اپنی ماں کی شکل کی ماں کی شکل کی نہیں میری شکل کی ہے آپ نے یہ عید والین کی ویڈیو دیکھی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خاتون ہم سے کہہ رہے ہیں تھی کہ میں تو ٹینشن میں آگئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اور میں نے بریانی بنائی میں نے کورما بنایا میں نے شیر کورما بنایا تو مجھے یہ سب چیزیں حضم نہیں ہو رہی تھی لیکن بارہل میں بھی ایک عورت ہوں میں ظاہر سی باتیں مجھے پتا ہے کہ ہر عورت چالباز نہیں ہوتی ہر عورت ڈیول پرسنلیٹی نہیں ہوتی تو میں نے ان کی باتوں پر اس لیے یقین کر لیا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ ڈر آیا دھمکایا ہو یا انہوں نے سوچا اور ٹائم گین کروں تو پھر اتنے میں پولس آ جائے گی لیکن جس طرح سے یہ باتیں کر رہی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی چھوٹی بیٹی اس خاتون کو دکھاتے ہوئے کہہ رہی ہیں یہ میری دوسری چھوٹی بیٹی ہے تو بتائیں ایک پر اگوا کار لوگ ہیں اور آپ ان کو گینگ کہہ رہی ہیں اور آپ ان کے سامنے اپنی دوسری بیٹی کیسے پیش کر رہی ہیں تو بہت ساری باتیں جو حضم نہیں ہو رہی ہیں تو آخر لبے لباب یہ یہ کہ یہ معاملات کچھ جو ہیں گھمبیر ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز ہے مسئلہ جس کی وجہ سے نہ ہم ماں پہ ادبار کر پا رہے ہیں نہ باپ پہ کوئی چیزیں ہیں جس کو یہ لوگ ہم ایسا شیئر نہیں کر رہے ہیں وقت آنے پہ سب ثابت ہو جائے گا میں یہ باتیں سن کے دونوں میہ بی بی کی اور سارے بہت سارے کلپس ہیں بہت ساری ویڈیوز انہوں نے بھیجی ہیں چیزیں بھیجی ہیں دیکھ کے پریشان تھی تو میں نے ان کے جو لائر امی حبیبہ کے ان کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ یہ کیس اب کس رک پہ جا رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا تو انہوں نے مجھ سے صرف دو لائنوں کی بات کی اور وہ سن کے میں مطمئن بھی ہو گئی اور یقنا آپ بھی سن کے مطمئن ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ بالکل صحیح بات ہے تو انہوں نے جو لائر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کیس چونکہ عدالت میں چل رہا ہے اور بچی جو ہے ہماری ہماری جو پٹیشن ہے اس کے روح سے اور ایف آئی آر کے روح سے بچی مائنر ہے تو اب بچی کا جو ہے میڈیکل آئے گا اور میڈیکل میں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے بچی اگر مائنر آتی ہے یا بچی ایلڈر آتی ہے تو جو بھی موجز عدالت فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہم سب کو قبول ہوگا تو ناظرین بچی کی میڈیکل کی آپ بھی انتظار کیجئے ہم بھی کریں گے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امہ حبیبہ کے بعد آنے والی بچی جو کرسن بچی تھی اس کا میڈیکل آگیا لیکن حیرت کی بات ہے امہ حبیبہ کا ابھی تک میڈیکل ریپورٹ نہیں آئی ہے بارال دیکھتے ہیں میڈیکل ریپورٹ کیا آتی ہے جب موجز عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ سارے تسلیمیں خم ہیں ہم بھی اس فیصلے کو موتبر جانیں گے اور آپ بھی تو ناظرین آپ بھی یقیناً اس فیصلے کو موتبر جانیں گے جو موجز عدالت فیصلہ کرے گی تو جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور ہم اور آپ مل کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور آپ بھی میری طرح بڑے حیران ہوئے ہوں گے ڈیول پرسنلٹی دیکھ کے کہ ایک چہرے پہ دو چہرے کیسے ہو سکتے ہیں میرے لیے بھی ایک تلس تجربہ ہے یقیناً آپ کے لیے بھی یہ تلس تجربہ ہوگا بارال دنیا ہے یہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں آخر میں یہی کہوں گی کہ مہدی کازمی جیسا جو کیس ہے جس کے ساتھ ہم جڑے تھے الحمدللہ وہاں ہم نے ہمیں کہیں شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ مہدی کازمی کیا بغیر فون کے بغیر رابطہ کی اچانک سے دھمک جاتی تھی اور جو بھی میں ان کے گھر دیکھتی تھی جو بھی باتیں ہوتی تھی منوان آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی ایون جب وہ چائل پروٹیکشن ملنے جاتے تھے لائی لائی اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ میں نے آج تک ان کو فون کر کے نہیں کہا بھائی میں چائل پروٹیکشن آ رہی ہوں میں خاموشی سے جا کے باہر کھڑی ہو جاتی تھی اور جب مہدی بھائی باہر آتے تھے تو وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے اور مجھے منع کرتے تھے کہ جبران ناصر نے منع کیا ہے ہم آپ کو انٹرویو نہیں دیں گے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی تھی بھائی بہت سارے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں آپ کے چہرے کی خوشی جو ہے وہ آپ کے چہرے کی خوشی دیکھ کے خوش ہوتے آپ کے چہرے کی غمی دیکھ کے وہ لوگ غم زدہ ہوتے تو بھائی پلیز تو آپ مجھے دو منٹ کا انٹرویو دے دیں تو بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ مجھے انٹرویو دیا کرتے تھے اور وہ میں آپ سے شیئر کرتی تھی اور آپ لوگ اس کو بہت ساراتے تھے تو ہم نے مہدی کازمی کیس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں دیکھا ہم اچانک جب بھی گئے بھلے مہدی بھائی گھر میں ہوئے نہیں ہوئے سائمہ بھا بھی ہوئی نہیں ہوئی میں نانوں کے پاس بیٹھ کر آگئی میں خالوں کے پاس بیٹھ کر آگئی سب نے ہمیشہ مجھے بہت عزت دی یہ انہوں کا بڑا فن ہے یہ انہوں کا عالی نصب ہونے کا جو ہے ایک سارٹیفیکٹ کہہ لیجے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت عزت دی کبھی مجھے دروازے سے باہر نہیں مطلب کہا کہ بھائی بھا بھی نہیں آپ جائیں یا مہدی بھائی نہیں ہم آپ سے کیوں ملیں ہمیشہ انہوں نے مجھے بہت رگارڈ دیا بہت عزت دی اور میں ان کی تہے دل سے ممنون و مشکور ہوں اور اب الحمدللہ میرا یہ حال ہے کہ میں مہدی بھائی سے لڑوی لیتی ہوں جیسے سگی بہنیں لڑتی ہیں میں ناراض بھی ہو جاتی ہوں اور میں بلکل ان کے گھر کے افراد کی طرح ہوں تو بارہل ہم نے اس کیس میں کوئی جھول نہیں دیکھا تو دنیا ہے جناب پتہ نہیں ابھی آگے اور کیا کیا دیکھے گا تو آپ سے سب باتیں شیئر کرنی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ میرے ساتھ تیسی جڑے رہیں گے میرے وہ نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے طرف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھئے خوشیاں باتیئے خوشیاں سامیٹیئے ظالم سے نفرت کیجئے اور آخر میں ایک بات کہ آج عمران خان چاپ کو آریسٹ کر لیا گیا ہے اور میں بڑی مچل رہی ہوں کہ میں جاؤں اور باہر جو جلا ہو گہرا ہو رہا ہے اس کی ریپورٹنگ کروں لیکن میرے بہنوں ہی نے مجھے سختی سامنا کر دیا بلکہ انہوں نے تارہ ڈال کے چابی چھپا دیئے کہ خبردار تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالوگی تم اتنی دور سے ہمارے گھر مہمان آئی ہو ہماری ذمہ داری ہو ہم تمہیں ان سب کاموں کے لیے باہر نہیں جانے دیں گے تو میں نے سوچا کہ چلے میں امی حبیبہ کے حوالے سے ایک بلک بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو اجازت دیجئے اپنی حوش سیدہ نجم زیرہ کو اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد